بزیلتی بزیلت سب کو حاصل ہے مہینے سارے رچے ہیں سیدھی بات یہ کہ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے نہ کوئی وقت منحوس ہے بس یہ کہ عبادت کے لئے کچھ وقت ایسے ہیں جو منع کر دیا گیا کہ ان وقتوں پر عبادت نہ کریں پردام شر دیکھئے گا بزیلت سب کو حاصل ہے مہینے سارے اچھے ہیں بگر رمزہ بکارو بگر رمزہ بکارو مہینہ سب سے آنا چاہے حبی جی ایسے سناٹے میں لوگ آگئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کلام ایسا انکلے پر دوں اگر نہ بھی بولنا چاہیں تب بھی ان کو بولنا پڑے وہی میں لگانے جا رہا ہوں وہی ایک میرے پاس ایسا انجیکشن ہے جو سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ میں بول سکتے ہیں مہینہ شفیق صاحب یہ کلام ویسے تو ربیل اول میں پڑھا جاتا ہے لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے شرافہ بے تشریف فرما ہے پچھلے سال گیارہ ربیل اول کو ہم لوگوں کا پروگرام تھا مہدہا میں حمیر پور کے پاس اور وہ پروگرام میں جب جانا ہوا تو میں نے سوچا کوئی ربیل اول کے حوالے سے کوئی کلام ایک ہو جائے تاکہ وہاں پڑھنے میں تھوڑا مزا ہے تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کافی لمبا سفر تھا چلتے چلتے کچھ اشار ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں اشار بڑھائے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کلام اتنا ہٹ ہو جائے گا کہ دو ہزار تیس میں یہ پروگرام میں مجھے پڑھنا پڑے گا عرام دللہ یہ کلام بڑا ہٹ رہا آپ تمام لوگوں میں سے بہت سائے لوگ جو لوگ سوشل میڈیا سے جھلے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں نے اس کلام کو بارہاں سنا ہوگا اگر آپ نے یہ کلام سنا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کلام میں بولیں گے اور اگر آپ بولیں گے تو ایک مردہ پہلے کہیں جس بہان اللہ مرحبا مجھے آواز یہاں تک آنی چاہیے ورنہ یہ تار وہاں تک آجا میں وہاں پیچ پہ کھڑا ہوگا پھر پڑھوں گا انشاءاللہ تو وہاں مزہ آئے گا دیکھیں گا مرحبا 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 سرکار کی آمد ہاں ماشاءاللہ اب لگ رہے گی یہ لوگ سنے ہوئے ہیں کلام تنمیر بھائی شرافت بھائی میں آپ ساتھ بلخصوص توجہ چاہتا ہوں اسٹرس کے لوگ تھوڑا اگر سنگیدہ رہیں گے تو سامنے کے لوگ گلگل سنگیدہ ہو جائیں گے تھوڑا جاگروپ ہو جائیں اس کلامیں شامل ہو جائیں پیچھے جو کیمرے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو سلامت رکھے وہ دیکھ تو نہیں رہے صحیح سے یہاں سے لیکن مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ ان تک میری آواز بہت رہی ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے میں کہ ان کے لیے بات بولی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے مجھے امید ہے کہ میں حبا بولو میں حبا سرکار کی آمد جلدار کی آمد گمخار کی آمد ابرار کی آمد مرحبا اے حبا بولو میں حبا اے حبا بولو میں حبا ہونو ملائکہ سب رشیاں منا رہے ہیں ہونو ملائکہ سب رشیاں منا رہے ہیں ہونو ملائکہ سب رشیاں منا رہے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا بولو میں حبا بولو میں حبا بولو میں حبا سرکار کی آمد ملائکہ مجھے اب تو بلکل یہ ہے میں احساس سے کمتری کا شکار ہو گیا ہوں یہ آپ پیچھے کو لوگ تھند اتنی زیادہ نہیں ہیں تھند جن کو لگ رہی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی شب میں اتنی زیادہ تھند نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانا سکیں آپ بولنیا سکیں اور اگر ہاتھ اٹھانے میں دکت ہے مونا شبیق صاحب تو کم سے کم زبان تو ہلائی سکتے ہیں ہے کی نہیں اب شان محمد سوچ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر جلیں گے تو آنے والے شاہر کو خوصلہ ملے گا حقیل میں کہاں جا رہے ہیں چاہے لینے جا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے دیکھیں گا م محبا م محبا ہوگے نہ دپنے زیدا ڈقی میں کوئی دے دی ہوگے نہ دپنے زیدا لے کر حضور ایسا لیکن حضور ایسا تیبا با رہے ہیں مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلتار کی آمد گمخار کی آمد عبرار کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا پرتا بڑا لا جواب ہے الحمدللہ اللہ سلامت رکھے اب آتے وقت حلدی والے ڈیج میں چلے گئے تھے یہ الگ بات ہے سماتھ رہے ہیں دیکھے گا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا سرکار دو جہاں کے آمد کا فیض دیکھو سرکار دو جہاں کے آمد کا فیض دیکھو سرکار دو جہاں کے آمد کا فیض دیکھو لا تو منا دو ایسا لا تو منا دو ایسا سب تل ملا رہے ہیں سر حبا بولو مرحبا مرحبا سرکار کی آمد زلدار کی آمد غمخار کی آمد عمرار کی آمد مرحبا 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 بولو مرحبا اللہ سلامت رکھے تمام کمیٹی کے افراد جناب حافظ محمد رئیس صاحب تشریف فرمائے کلام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں مکمل کلام ہے اور میں نے انہی کا صرف اس میں ذکر کیا ہے ایک ایک شیر مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی محبتیں ملیں گے مجھے اس پر دیکھے گا بابی شریف صاحب یہ کلام آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ اس کلام میں نے پڑھا ہے لیکن جہاں بھی پڑھا اللہ عنہ اللہ لوگوں کو چاہے دوسرے دن سمن میں آئے لیکن یہ شیر ضرور آپ کو پسند آئیں گے یہ آج کے بجاہ چاہے کل آئیں یہ کلام ایسا ہے کہ تشریف کے حوالے سے وہ اس میں آشار ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بسند آئے گا دیکھیں گا جگہ ہو اللہ ہو اللہ جگہ ہو 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 ان کی عظمت پہ ڈالو زرا ایک نظر ہے ان کی عظمت پہ ڈالو زرا ایک نظر ان کی عظمت پہ ڈالو زرا ایک نظر ایک نظر ہے اوہ امر کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات اوہ امر دور سے دکھانے اس کام نہیں چلے گا دور سے تو بہت ساری اسکی میں دکھائی لیاتی ہیں پندرہ لاکھ کے چکر میں لوگوں نے پتہ نکاس کھا کر دیا دور سے کچھ نہیں ہوگا اتنا آپ کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ دور بھاگو نہ کہیں ام سے غزالوں کی درہا ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی درہا دیکھیں گا کہ وہ بھائے وہ بھائے وہ وہ بھائے ٹھوڑا کرسی اگے بڑھو جنہوں اپ تھوڑا کرسی اگے بڑھا جنہوں جہاں ٹلال کر ہاں حافی شادیtawa صاحب آاا آگے آجو کرسی لے آگے گیا بھا لیے بھو بھا بس 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 آپ پریشاہ نو اسٹیج اتنا ہونچا ہے کہ سب کن دکھے گا وہاں سے یہ میں چارے ڈیڑ پھوٹ گئے ہمیں کادکت ہوگی ہم بیٹے رہی ہے سمات پر دکھے گا ایک نیز ہے ان کے عزمت پر دالو ذرا ان کی عظم پر بیدا ہے ذرا ایک نظر بن کے دولہ گائے ہے نبی جن کے گھر وہ اومی وہ اومی وہ اومی کہ آج بھی دب دابا جن کا ایران پر کہ آج بھی دب دابا جن کا ایران پر 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 قدل شیطانی رستا جن ہے بھائی اور حاکی میں وقتیں ہیں اور پیدر چلے وقت کا خلیفہ اور معاملہ کیا ہے کہ حاکی میں وقتیں ہیں اور پیدر چلے حاکی میں وقتیں ہیں اور پیدر چلے ہاں پیدل چلے ہاں پیدل چلے حاکی میں وقتی ہے اور پیدل چلے ہاں پیدل چلے حاکی میں وقتی ہے اور پیدل چلے اس کا خاتم سواہ ہی کرے اونٹ پر حاجی شکیش آپ تاریخ کے حوالے سے شیئر پڑھتا دیکھے گا اللہ کے رسول نے دو لوگوں کے حق میں دعا مانگی تھی اور جتنے علماء اکرام وفاظ اکرام ہیں جا جو کتابوں کا مطالعہ کرنے کو بخوبی پتہ ہیں اللہ کے رسول نے دو لوگوں کے حق میں دعا مانگی تھی کیا بات ہے؟ ایک تو ابو جہل تھا اور دوسرے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ظاہر سرات اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دی آج دیکھ لیئے کہ اس وقت بھی ساتھ میں تھے اور جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی تب تک کہ تو وہ ساتھ میں ہائی ہیں اگر اس کے بعد میں حضرت عمر ساتھ میں پھر ایک قسمت دیکھئے اللہ رب العزت نے کتنی اچھی عطا کی ہے ایک شیئر پڑھنا دیکھئے گا تمام عمل اشترلیت اور جگراری وحافظ درقان صاحب سارا معاملہ آپ بھی جاتھا دیکھے گا اپنے اپنے دو کے حق میں تھی مانگی دعا 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 لب نے جینی کو ہی تا ید آتا کی مگر کر اور اس کلام کا آخری شیئر آپ سب کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ہے اور فرمان کے آئے دکھے گا اللہ کے لسل کا یہ فرمان ہے لانا نہیں تم نہ لانا یہ آلی پیسک معاملہ تھوڑے نہ علام دلالہ جہاں سبھی ہو کر گیا ہیں بھر بھر کے پیسک ہوئے ہیں سارا معاملہ پیسک نہیں رہتا ہے جتنے شورا اکرام میں معلوم کر لیتا ہے یوپی کے علاوہ باہر کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں بھر بھر کے پیرمنٹ ہوتا ہے یہاں تو اپنے لوگ ہوتے ہیں محبت میں تھوڑی دیر کے لیے آئیے چل کے خودے آئیں گے آئیں گے کر گئی ہیں اپنے کے لیے ہیں تو آپ سے کسی لے لیں گے ہے کی نہیں دیکھیں گے کہ آمینہ کے لالل کیا یہ فرمانی ہے 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 ہم نے اس لئے آپ کو بلا لیا تھا کہ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ کی زیارت کر لیں کسی خوبصورت آدمی لوگ دیکھتے ہیں ان کا دل محل مچھل جاتا ہے کہ یار کوئی خوبصورت آدمی آیا ہوا ہے آپ ادھر پردن بیٹھے ہوئے تھے اب یہاں سے ایک مطلع دو تین شیر پڑھ کے فرمیں رخصت کیونکہ تمام سورہ اکرام پشیف فرمائیں میں اس لئے اس وقت کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت جن شائروں کو لگانا چاہیے تھا ان تمام شائروں میں سے ساکھ کوئی تھا نہیں جو اس وقت کھڑا ہو سکے جب دم نکلنے لگا تو ان کی فرمائش آئی اللہ سلامت رکھے لیکن اس نے جو فرمائش کی ہے اس پر لکھا بہت اچھا ہے وہ بھی میرا کلام مجھے جو بہت عزیز تھا وہ بھی خواہش تھی لیکن اس سے پہلے وہ ایک کلام آپ سب کی محبتوں کی نظر کرتا دکھے گا اور یہ کلام سب سے اچھا اگر کہیں پہ سنا گیا تھا تو وہ اسی جگہ پر سنا گیا تھا اور وہ کلام پہلی مرتبہ اسی جگہ پر میں نے پڑھا بھی تھا اس کا ایک شیر جو یہیں سے ابو شیمہ صاحب نے ریکارڈ کیا پھر اس کو نجانے کتنے لوگوں کو بھیجا اور اسی شیر کو میرے پاس بھی بھیجا میں نے بھی اسٹیٹس پہ لگایا اور وہ ایک شیر ایسا میرا واہی دبتا تھا اس کو دو چار سو لوگوں نے اسٹیٹس پہ لگایا وہ شیر کیا تھا انشاءاللہ وہ شیر آخری میں پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے سماعت ہوں دیکھیں گا وہاں کی موہدی اچھی آہا آہ کہنے وہ جینا سب سے اچھا ہے اے ہمارا ایمان ہے ہمارا قیدہ ہے گا کعبہ شریف کے مات اگر سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورا جگہ ہے تو اگر امت خضر آئے کی نہیں ہے ہمارے تو کہتے ہیں اسمان اللہ وہاں کی موہدی اچھی آہا جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موہدی اچھی آہا جینا سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں تو جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موہدی اچھی آہا جینا سب سے اچھا ہے مہاں کی موہدی اچھی آہا جینا سب سے اچھا ہے جنہیں کرنی جنہیں کرنی جنہیں کرنی باری کرنی مہاں کیا جنہیں کرنی جنہیں کرنی باری کرنی یہی سچ ہے وہاں احمد کا یہی سچ ہے وہاں احمد کا پسینا سب سے آجا ہے وہاں کی موتی آجیوں یہ جینا سب سے آجا ہے ہر ہر کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے آجا ہے اور یہ شیئر بالخصوص محترم جناب حافظ محمد رئیس صاحب جناب حافظ شاہد محمد صاحب حافظ شریف صاحب جناب مولا صفیان صاحب حافظ شرافظ صاحب جتنے افاظ اکرام ہیں جن کے نام مجھے نہیں پتا ہے ان تمام افاظ اکرام کے حوالے سے پڑھتا ہوں لیکن ان کی دعائیں مجھے ملے یا نہ ملے لیکن مجھے امید ہے گی انشاءاللہ اگر آپ شیئر کو سمجھیں گے تو آپ کی مجھے دعائیں ضرور ملیں گی شیئر دیکھیں گا بسی ہے آیتِ قرآن نگی جن کے بسینے میں بسی ہے آیتِ قرآن نگی جن کے بسینے میں بسی ہے آیتِ قرآن نگی جن کے بسینے میں آیتِ قرآن اچھے آئے مدینہ سب سے اچھا ہے مدینہ سب سے اچھا ہے حرب کے بعد دنیاوں میں مدینہ سب سے اچھا ہے آپ وہ شیئر سنوئے جو اسی اسٹیس سے گیا اور نہ جانے کتنے لوگوں تک پہنچا نہ جانے کتنے لوگوں کو اسٹیٹس پہ لگایا سب سے اچھا ذہن میں رکھیے گا اور شیئر دیکھئے گا کیونکہ وقت وہی ہے اور آنے والا مہینہ بھی وہی ہے کچھ کہنے کی کوشت کیے ہماری نیاست آپ دیکھے گا فضیلت سب کو حاصل ہے مہینے سارے اچھے ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے نہ کوئی وقت منحوس ہے بس یہ ہے کہ عبادت کے لئے کچھ وقت ایسے ہیں جو منع کر دیا گیا ہے کہ ان وقتوں پر عبادت نہ کریں فضیلت سب کو حاصل ہے مہینے سارے اچھے ہیں فضیلت سب کو حاصل ہے مہینے سارے اچھے ہیں مہینے سارے اچھے ہیں مہینے سارے اچھے ہیں دنیا میں مدینہ سب سے آجا ہے بہت شکریہ شکریہ